دوستو جب آپ ان تینوں چیزوں کو میں لائیں گے اور کریں گے تو دوستو میرا بسواس ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ٹھیک ہونے سے نہیں روک سکتی لیکن دوستو بتانا میرا کام ہے کرنا آپ کا کام ہے اب سگر کے جو ہربل پلانٹ ہیں جیسے میں نے دارو حلدی کی اوپر بات کی تھی اور گلوئی کی اوپر بھی بات کی تھی اس کو بھی میں ایک ویڈیو ڈال رہا ہوں اگر مطلب سیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو کئی بار پوچھنے کی بار بار جڑت نہیں پڑے گی اس کو میں ایک ویڈیو ڈال رہا ہوں بہت جالد آج آپ کو میں بہت ساری چیزیں بتاؤں گا پہلا تو میرا یہ آپ سے سبی سے بنور پر آسنا ہے کہ کرپیا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ایک بھی بات آپ سے بیچ میں چھوٹ گئی تو دوستو مطلب اس کا آپ کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دوسرا اس ویڈیو کو دوستو جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے اتنا شیئر کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارا چینل جلو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والا بٹن جلو دوائے اگر جیسے کوئی سگر کا مریج ہے پیشنٹ ہے چاہے بچہ ہے کوئی انسولین لے رہا ہے چاہے کچھ بھی ہے اگر مان لیا کسی ہربل میڈیسن سے وہ ٹھیک بھی ہو گیا اور تھوڑی سی پراؤلوم سگر تو چلو کنٹرول میں آگئی لیکن اگر تھوڑی سی اس میں جیسے پینکریاز میں سمجھ سے رہا گئی تو سمجھ لیجئے وہ دوبارہ پراؤلوم شروع ہو گئی آج میں آپ کو ایک ادارن دیتا ہوں ایک بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ چپکلی کیا ہوتی ہے چپکلی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھت چھت کے اوپر کہیں سے گھر جاتی ہے یا اس کو ہلکا سا کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی جو پوچھ ہے وہ اتنی ناجک ہوتی ہے ایک دم ٹوٹ جاتی ہے لیکن آپ نے دوستو یہ چیز کبھی محسوس نہیں کی ہوگی یا گوھر سے دیکھی ہوگی کہ اگر چپکلی کے نزدیک ٹوٹی ہو اس کو پوچھ ہے تو وہ ایسے مطلب جیسے مطلب ہلتی ہوئی باپس آپس میں جھوڑ جاتی ہے یعنی کہ ایک ایسا جیب ہے جس کا انگ ٹوٹنے پر سوائن جھوڑ جاتا ہے اور بہی اس بیماری کا حساب ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی چیزی رہ گئی تو وہ دوبارہ پن پر جائے گی تو دوستو میرا سبھی بھائیوں سے نبیدن ہے اور اس ویڈیو کو کریپیا پورا پورا دیکھیں اور زیادہ شیئر کریں آج میں یہ جو شگر کا جو چاروں طرف سے میں نے گھیرہ ڈالا ہے وہ اس ویڈیو کا اندر ہے دیکھیں کیسے کیسے گھیرہ ڈالا ہے میں نے اب تھوڑا سمیں آج آکوپریسر کے اوپر چلوں گا کیونکہ میں نے اس کو آکوپریسر سائیڈ سے بھی گھیرنا ہے مطلب چاروں طرف سے نیچروپیتی سے ہربل میڈیسین سے اور ایکوپریسر سے یہ تینوں چیزیں کہ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں پوائنٹ ڈھوڑنا اور اس پوائنٹ کو دبانا یعنی کی پریسر کا مطلب ہے دباب اس پوائنٹ کے اوپر دباب ڈالنا اور دوسرا اس میں جو ایکوپریسر ہے اس کے بہت سارے مطلب بھید ہیں جانالوجی ہے ریفلیکسولوجی ہے تو آج میں آپ کو ایک بڑا چھوٹا سا مطلب اپائے بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے دیکھئے دوستو یہ آپ کا ہاتھ ہے میں موٹے طور پر بتا دیتا ہوں تو دیکھئے یہ جو لائن ہوتی ہے یہ جیسے آپ کا ہاتھ ہے یہ لائن جا رہی ہے تو یہاں جیسے یہ لائن جاتی ہے جیسے آپ کے ہاتھ کی یہ لائن ہے اور یہاں جیسے آپ کو پینکریاز کا پوائنٹ ہوگا پینکریاز کا پوائنٹ ملے گا اور اس کو کیا کرنا ہے آپ نے ڈھونڈنا کیسے جیسے آپ نے یہ پینسل دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایسے ایسے ہلکے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس نوکدار پینسل کو چوب ہونا ہے اور جہاں آپ کو یہ لگے کہ یہاں جیسے کانٹا چوبہ ہوتا ہے کہیں اور اس کو ہم جیسے ایسے کرتے ہیں تو پتہ لگتے ہیں ہمیں یہاں کانٹا چوبہ ہے تو اس جگہ پیوپر جیسے آپ ایسے کریں گے اس جگہ تھوڑی شیئی آپ کو جیادہ تکلیف ہوگی ایسا لگے کہ یہاں کانٹا چوبہ ہے تو اس پوائنٹ کو آپ نے ابھی دوسری جگہ بتا رہا ہوں میں تھوڑا سا جیسے مالی ہے آپ کو یہاں یہ پوائنٹ مل گیا یہ پینکریاز کا پوائنٹ مل گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پینسل سے نسان لگا لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے میتھی دانا رکھ دینا ہے میتھی دانا اور جیسے میتھی دانا آپ نے رکھ لیا ایک بجار میں پیپر ٹیپ مل جاتی ہے یا کپڑے کی جو جس سے پٹی کرتے ہیں وہ ٹیپ مل جاتی ہے اب جیسے یہاں دانا لگا دیا تو آپ اوپر سے جیسے مالی ہے اس پوائنٹ کے اوپر آپ کا پوائنٹ پینکریاز کا پوائنٹ مل گیا تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے میتھی دانا لگا دیا اوپر سے آپ نے یہ ٹیپ ایسے لگا دینی ہے تاکہ وہ پورا دن لگی رہے پھر کیا کرنا ہے آپ نے دو منٹ کے لیے اس پوائنٹ کو اس میتھی کے دانے کو دوانا ہے دو منٹ کے لیے اور اس کریہ کو آپ نے دو دو گھنٹے کرنا ہے دوستو اس کو منی اپریسن بھی کہتے ہیں یہ جو ایکو پریسر کا ایک مطلب بھاگ ہے یہ سب سے پرباب شالی ہے اور سب سے زیادہ تیبر مطلب جلدی آرام کرنے والا ہے تو دوستو جب یہاں سے آپ دبائیں گے اس کو تو آپ کا جو پینکریاز ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا ایکٹیویٹ ہوگا اور آپ کی سگر کنٹول میں آگی ہے بہت سارے لوگوں کو جیسے جو اپنا پینکریاز ہے اس کی وجہ سے بہت سارے جیسے پیٹ میں درد رہنا لیکن بعد میں بماری کچھ نہیں آتی ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پینکریاز میں پراؤلوم ہے میرا سبی بھائیوں سے انویدن رہے گا کرپیا لائک والا بٹن جلور دبا دیں اور اس ویڈیو کو ابھی میں بیٹھا ہوں لائیو سیسن پہ تو کرپیا جیادہ سے جیادہ سیر کریں دہنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو مال یہ سگر نہیں ہے اور اس کے پینکریاز میں ہی پراؤلوم ہے تو وہ اس چیز کو کر کے مطلب ایک جادوی جادوی چمتکار دیکھے گا کہ کتنا جلدی اس کو رلیف ہوگا اور یہ ہم نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہوا ہے مطلب کچھ تکلیف ہیں تو ایسا ہے بیدن پائی منٹس پانچ منٹ کے اندر اندر وہ تکلیف گئی ختم ہو گئی مطلب اور دوسرا ایسا ہے کہ اس پوائنٹ کو جیسے آپ نے میتھی کا دانہ لگا لیا یہ دوستو ایسا چکیسہ جیسے پریسر نکرنا ہے مطلب آپ نے دبانا ہے لیکن یہ جو میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں یہ جو پوائنٹ نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں جیسے ایک پیپر پین کی نوک ہوتی ہے جیسے پیپر پین جو پیپر کے اوپر لگاتے ہیں اس کی بلکل تیج نوک ہوتی ہے بیسے یہ پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے سریٹ کے اندر اور یہ سب سے زیادہ پروہابکاری قصہ ہے اب سگر کو ایکو پریسر سے بھی ہم نے گھیرنا سرو کر دیا دوستو جو بھی اب میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو سگر بالے پیشنٹ ہیں وہ اب میں سرو سے لے کر جو بھی سگر کا ٹریٹمنٹ ہے اس کو بتانا جا رہا ہوں کیا کیا آپ نے کرنا ہے نمبر ون یہ بلکل آسان طریقہ ہے آپ نے صبح میتھی کا دانہ لگا لیا تو آپ جہاں مرجی جیسے مرجی کام کریں کرتے جا رہے ہیں کہ تو جا سکتے ہیں بیچ میں کیا کرنا ہے جب کبھی آپ کو دو تری گھنٹے بعد آپ کو سمیل لگے تو اس میتھی کے دانے کو آپ نے کیونکہ وہ چپکا ہے اس پیپر ٹیپ کی نیچے وہ کھسکے گا نہیں ہیلے گا نہیں اس کے لیے تب ہی بول گیا جاتا ہے دوسرا وہ چپکا رہے تو اس کو دباتے رہیے تو اس سے آپ کا پینکریاز ایکٹیویٹ ہوگا یا جن بچوں کو یا جن لوگوں کو پینکریاز کی پراؤلم ہے تو اس پوائنٹ کو پر جرور یہ رکھیں تو اگلی بات آتی ہے کہ آکو پریسٹر سے پہلا آپ کا جو سگر کے روگی ہیں ان کے لیے دن چریا دوسرا جو میں نے ہربل میڈیسن بتائی ہیں ان کو پریوگ میں لائیں چاہے وہ دارو حلدی ہے چاہے وہ گلوئے ہے اور دوسرا آپ کا یہ ہربل والا آگیا اور تیسرا آگیا آپ کا اپنا مٹی والا دوستو جب آپ ان تینوں چیزوں کو پریوگ میں لائیں گے اور کریں گے تو دوستو میرا بسواس ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ٹھیک ہونے سے نہیں روک سکتی لیکن دوستو بتانا میرا کام ہے کرنا آپ کا کام ہے اب سگر کے جو ہربل پلانٹ ہیں جیسے میں نے دارو حلدی کی اوپر بات کی تھی اور گلوئے کی اوپر بھی بات کی تھی اس کو بھی میں ایک ویڈیو ڈال رہا ہوں اگر مطلب سیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو کئی بار پوچھنے کی بار بار جرورت نہیں پڑے گی اس کو میں ایک ویڈیو ڈال رہا ہوں بہت جالد تو دوستو سبھی سے یہ میرا نبیدنے رہے گا اس ویڈیو کو قریبے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمشکار